بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ پاکستان کے انتہائی پڑھے لکھیں متوازن سوچ کے مالک پاوکار، بے خوف، لیڈر اور ملک سے محبت کرنے والے کسی سفارتکار کے بارے میں کھوج لگائیں تو صاحب زادہ یعقوب علی خان کے شتصیت سامنے آتی ہے صاحب زادہ یعقوب علی خان 23 دسمبر 1920 کو بطانوی ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے وہ 1982 سے 1991 تک پاکستان کے وزیر خارج رہے ہیں انہوں نے مشہ کی پاکستان کے گورنر اور امریکہ کے لئے پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی وہ 1940 سے 1971 فوجی سرویس میں رہے ہیں قیام پاکستان کے فوری بعد قیدیعظم کے باڈی گارڈ دستے کے سرورہ مقرر ہوئے سر 1901 کے عامل میں ملٹری انٹیلیز اور بعد ازا آئی ایس آئی میں خدمات سر انجام دی پھر کمانڈینڈ سٹاف کالج گویٹا کے چیف انسٹرکٹر اور بعد ازا کمانڈینڈ مقرر ہوئے پاکستان کے فرسٹ آرمرڈ ڈیویجن کی سربراہی کی جنگ ستمبر 1965 میں آرمرڈ کور کی سربراہی کی جی ایچ کیو میں چیف اور جنرل سٹاف رہے مشہ کی پاکستان کے کمانڈرین چیف رہے جب 1971 میں 51 برس کی عمر میں فوج چھوڑ کر وزارت خارجہ میں آئے تو صدر پاکستان ظلفقار علی بھٹو نے 1972 میں انہیں فرانس میں سفید مقرر کیا اگلے برس انہیں امریکہ میں سفید تائینات کیا گیا جہاں وہ بھٹو حکومت کے خاتمے تک یعنی 1979 تک خدمات انجام دے دی رہے جنرل زیانے 1989 میں انہیں سوویت یونین میں سفید مقرر کیا اور 1982 میں آغا شاہی کی سبت دوشی کے بعد انہیں وزیر خارجہ کا عوضہ دیا گیا جس پر وہ 20 مارچ 1991 تک کام کر دی رہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین مواقع پر سفیر اور وزیر خارجہ کی ایسیت سے پاکستان کی نمہندگی کی وہ بھٹو جنرل زیاء الحق محمد خان جو نے جو بنظیر بھٹو اور نواز شریف کی ادوار میں اہم ترین عوضوں پر فائز رہے انہیں اردو کے علاوہ بنگالی فارسی انگریزی جرمن اطالبی دوسی اور فرانسیسی سمیت سات سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل تھا اور بزارت خارجہ میں انہوں نے اس کا بھر پور فائدہ اٹھایا بی بی سی کے وہ ست اللہ خان ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یاکوب علی خان کی تعلیم و تربیت اشرافی اصولوں کے ماہول میں ہوئی سن انیس سو چالیس میں فوج میں رائل کمیشن ملا افریقہ کور کا حصہ بن کر شمالی افریقہ میں جنرل رومیل کے دستوں سے لڑائی کی اور تبروک کے محاصرے میں بھی شامل رہے سن انیس سو بیالیس میں اطالویوں سے بڑند کے دوران جنگی قیدی بن گئے گو لڑائی ختم ہونے کے بعد رہائی ملی مگر دوران قید اطالوی اور جرمن زبان بھی سیکھ لی بعد ازہ بھارت کے بجائے پاکستان کا انتخاب کیا اور فوجی قیریت بردستور رکھا سن انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اسکری خدماتیں جان دی انیس سو اکتر کے حوائل میں لکھنٹ جنرل یاکوب علی خان کو ایسٹرن فوجی کماند سنپی گئی اور گورنر مشرقی پاکستان وائس ایڈمن محمد احسن کے مدد کی مدد کا حکم دیا گیا یہ ونازق دور تھا جب مشرقی پاکستان وفاق کے ساتھ جس دھاگے سے لٹک رہا تھا وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا گورنر احسن اور جنرل یاکوب علی خان بنگالی قیادت کے ساتھ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے سلجھانے کے وکیل تھے جب یایہ خان اور اس کے پانچ پیاروں نے مشرقی پاکستان کے معاملے کو پون کے جام میں ڈبونے کا فیصلہ کر لیا تو گورنر احسن نے مرکزی حکومت سے رخصت مان کر یکم مارچ سن انیس سو اکتر کو بوریہ بستر بانگ لیا فوجی حکومت نے متبادل گورنر سابزادہ یاکوب علی خان کو بنایا لیکن ایک ہفتے کے اندر ہی انہوں نے بھی ایسٹرن کمان اور گورنرشپ تیار دی شاید وہ اپنے ضمیق کے برعکس ہم بطن بنگالیوں کے خون سے ہاتھ نہیں رمنا چاہتے تھے سابزادہ یاکوب علی خان کی واپسی کے بعد جنرل ٹکا خان کو گورنر اور جنرل امیر عبداللہ نیازی کو کمانڈر بنا گر پھیجا گیا اور پھر دونوں نے مل کے پاکستان بچا لیا مسطلہ خان کہتے ہیں کہ سابزادہ یاکوب علی خان کا جی اچھاٹ ہو گیا انہوں نے سن انیس سو بہتر میں ریٹائرمنٹ لے کر مطالعے سے نے سابزادہ کو سفارت کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی سابزادہ صاحب نے پیرس، ماسکر اور واشنگٹن میں بطور سفیر پاکستانی مفادات کی ترجمانی کی انیس سو بیاسی میں جنرل زیولک نیازی نے وزیر خان جا کا عوضہ پیش کیا سوویت یونین کی افوانستان میں موجودگی حکومت وقت کے لیے سب سے بڑا خارجی چیلنج تھا خاموش طباہ یاکوب علی خان افوانستین کے لیڈر تھے جسے پورپیج عالمی پکڑنڈیوں پر پاکستان کی سفارتی بورڈر چلاتے ہوئے زیاء حکومت کو ایک بڑا لکھا محضب چہرہ بھی دینا تھا جب افوان مسئلے کے حل کے طریقوں پر عسکریت پسند زیاء الحق اور صلح پسند محمد خان جنجو کے درمیان رائے کا فرق سامنے آیا تو سابزادہ نے خاموشی سے یکم نومبر سن انیس سو ستاسی کو وزارت خاجہ سے استیفہ دے دیا اور زین نورانی نے دفتر خاجہ کی ذمہ دانیاں سمالی جو نے جو حکومت کی برتفعے کے بعد سابزادہ کو ایک بات پھیل نو جون سن انیس سو اٹھاسی کو پکارا گیا جنرل زیاء الحق کی وفات کے بعد قائم مقام صدر غلام عساق خان اور صفحہ صلح جنرل اسلم بیگ کی جوڑی نے اقتدار جب بے نظیر پھٹو کو منتقل کیا تو خاجہ پالیسی میں پسند سل کے لیے یہ تاقید بھی کی کہ سابزادہ یعقوب علی خان کو ان کے پہدے پر برکرار رکھا جائے ساہبزادہ اگرس سن انیس سو نوے میں بے نظیر حکومت کی برترفی کے بعد بھی بیس مارچ سن انیس سو اکانوے تک خاجہ زیمدانیہ نفاتے رہے اگلے برس اقوام مقاہدہ نے سابزادہ کی خدمات مغربی سہارہ کے بہران کے لیے بطور مستقل بندوق حاصل کر لی سابزادہ یعقوب علی خان پانچ برس تک سالس رہے بعد ازہبین ازیر بھٹو کی دوسری حکومت کی برترفی کے بعد ملک میراج خالد کی نفتانی میں تین ماہ کے لیے وہ دوبارہ مور خرجہ کے معاملات دیکھنے لگے سابزادہ یعقوب علی خان سن 2001 تک آقا خان یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنر کے ازازی چینمن ہی ذمہ داریاں نفاتے رہے اور پھر پبلک لائف سے مکمل کنارہ کش ہو گئے موسیقی